بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کل پاکستان کی پوری سیاست کا مہور اور یہ کہنا چاہیے کہ جو میڈیا کا فوکس ہے وہ صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ نو مئے کے بعد ہونے والے واقعات سے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف الگ خود کو کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ آکے ان کے مختلف رہنماء یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور پاکستان تحریک انصاف تتر بتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو جو ابھی نو مئے کوئی چیزیں ہوئی ہیں یا جو بیانات آئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے جو مسلسل فوج کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات آ رہے ہیں اور بار برجن کانسپریسیز کا ذکر کیا جا رہا ہے سو آپ کی حداشت یہاں پر اگر تازہ کریں تو ماضی میں ایک اور جماعت اسی طریقے سے بیان دیتی تھی اور ان کے قائد جو ہیں وہ کیا بیانات دیتے تھے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں کیا چیز اس وقت کومن نظر آ رہی ہیں دونوں جماعتوں میں اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے خود کو اپنے قائد سے الگ کیا جماعت ہمیں ایک ایمکیوم پاکستان ایک ایمکیوم لنڈن نظر آئی اس میں بھی کچھ جو فریکشنز نظر آئے کچھ گروپس نظر آئے اور ایک ایسی شخصیت پچھلے دنوں کچھ حرصہ ہی ہوا ہے کہ یکا یک آتی ہیں اور پھر ان تمام گروپس کو اکٹھا کرتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اب سب مل کر کام کریں گے اور وہ شخصیت آج ہماری پروگرام میں مہمان بھی ہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی ایمکیوم کے نقشے قدم پر چلی اور اس وقت پاکستان کی سیاست کا رخ کیا ہونے جا رہا ہے آج کل ان کو لوگ عوامی گورنر کے نام سے بھی جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب بہت بہت شکریہ میں نے صحیح کہا عوامی گورنر دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیتا مجھے بتائیے کہ ایمکیوم اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی ایمکیوم آپ کو واقعی لگتا ہے کہ مماثلت ہے کچھ بلکل آپ نے کچھ باتیں جو بھی اپنی انٹرو میں بتائی ہیں جہاں سیاست ریاست کے ساتھ ٹکر جائے وہاں کچھ چیزیں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں میں نے بارہا کئی انٹرویوز میں کہا ہے کہ الطاو سین صاحب کا بھی جو ایشو ہے وہ سیاست کے ساتھ نہیں ہے ریاست کے ساتھ ہے اور یہاں یہی غلطی میٹی آئی نے کی کہ انہوں نے اپنے ووٹر اور سپورٹرز کو ریاست کے ساتھ لڑایا دیکھیں وہ جو لفظ سناتا ہے نا کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے ریاست کیا ہے ریاست پر معمور لوگ آپ کی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں اور اسی سے ریاست جانی اور پہچانی جاتی ہے اور دنیا میں آپ کو لوگ ریاست کی وجہ سے ہی پہچانتے ہیں لیکن جب آپ اس میں سیاست ڈالیں اور ریاست کو سیاست میں کسیٹ لیں اور ان لوگوں کو جن کے بھی آپ نے نام بھی لیے کہ کئی عرصہ دراز سے اگر آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنی اپواج کو سیاست میں گھسٹیں گے اور پھر ایک وطیرہ بنا لیں گے کہ آپ خود تو بہت اچھے ہیں باقی ساری جو سیاسی جماعتیں وہ چور ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کروں گا اور پھر آپ صرف فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں تو پھر وہاں ریاست جو ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے لیکن وہ بھی صرف اس وقت جب آپ کو لگے کہ اب آپ کے ساتھ یہ ادارے نہیں ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو پھر سب اچھا ہے ایسا بھی ہے لیکن دیکھیں اس بار تو کچھ آگے بڑھ کے ہوا نو مائی کا واقعہ اس نے پاکستان کو اگر کسی سازش کا حصہ سمجھیں تو بیس اور تیس سال پیچھے لے جانے کی یہ سازش تھی لیکن اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے اس قوم پر بھی اور اس ملک پر بھی کہ آپ دیکھیں سولہ دسمبر کا واقعہ اے پی ایس وہاں پر بھی پوری قوم بلکہ اور جو بھی سٹیک ہولڈرز تھے وہ سب ایک ہو گئے تھے انہیں جوڑ دیا تھا اس واقعے نے ایک واقعے نے نو مائی کے واقعے نے بھی پوری قوم کو جوڑا ہے صرف شہدہ کی یادگاروں کو ہی نہیں جلایا گیا مسمار کیا گیا بلکہ جناہ ہاؤس قائدی آزم رحمت اللہ علیہ کی ریزیڈنسی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نارمل شخص نہیں کر سکتا یہ سوچی سمجھی سازش اور جس کے پیچھے ایک پورا کردار ہے سارا کچھ ایسا ہے دیکھیں سب چیزیں جوڑ لیجی آپ کہ ہر اس چیز کو نشانہ بنایا گیا جس سے ریاست کمزور ہوتی ہے مندکور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا اس کے اندر مسجد جلا دی گئی آپ اشاور چلے جائیں تو ریڈیو پاکستان کی مارت جو آج ایک درخت کے نیچے اب پھر دوبارہ سے اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تو یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ اگر جوڑی جائے اور میں پھر اس سے آگے آکے کہوں گا کہ پروفیسر اسرار احمد صاحب جو ایک بہت بڑے پروسپور اور بہت بڑا ایک نام ہے جو سیاست نہیں کرتے تھے جن کا سیاست سے دور دور واسطہ نہیں تھا انہوں نے تو بیس سال پہلے پندرہ سال پہلے کہا تھا کہ انہیں لائے جا رہا ہے اور یہ ایک منصوبے کے تحت آ رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے چناؤ اس شخص کا کیا جو فیمز تھا جس کی ایک رسپیکٹ تھی اور ایسے ہی کردار چاہیے ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں مجھے اور آپ کو تو نہیں اس کام کے لئے نون لوگ ہوں جن کو لوگ پسند کرتے ہوں اور اسی کے تحت ان پر کام کیا گیا اور پھر انہوں نے جس طرح سے اپنا کردار پیش کیا پاکستان کے اندر وہ سوالیاں نشان ہیں بہت ساری چیزوں پر دیکھیں ہم سوشل میڈیا کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ سب بھی ان کا شکار ہو چکے ہیں ایک ٹائم تھا کہ ہر وہ انکر جو بات کرتا تھا تو نیچے آ آ کے ٹولنگ کی جاتی تھی تو وہ کیوں تھا کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک مشینری کام کر رہی تھی وہ ایک نارمل بات نہیں ہے کہ آپ ٹارگٹ کر کے کام کر رہے تھے کوئی فوکس کر رہا تھا ان چیزوں کو کوئی اس کو چلا رہا تھا کوئی اس کو مونٹر کر رہا تھا ابھی میں کام کرتا ہوں مجھے نہیں پتا میرے سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں صحیح غلط کوئی بتا رہا ہوتا ہے لیکن یہاں اگر صبح سے اٹھ کے صرف ایک ہی کام کیا جائے تو اس کا مطلب اس کو فوکس کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک اہم کام چھپا ہوتا ہے تو چھپا صرف یہی تھا جو کہ اب ایکسپوز ہوا نو مائی کے واقعے کے بعد میں نے اس لئے آپ سے وہ مماثلت والی بات کی تھی کیونکہ جب وہ بسز جلانے کی ویجولز ہم نے دیکھے نو مائی کو ریڈیو پاکستان جلانے کے دیکھے جو میٹرو بسز جلا دی گئیں سو وہ پرانی کچھ یادیں تازہ ہوئیں بٹ آپ نے جیسا ہم نے ایمکیوم لنڈن ایمکیوم پاکستان دیکھی آپ کی پردکشن کہ جو پی ٹی آئی پاکستان جو بنے گی اس کو شاہ محمود قریشی ہیڈ کر رہے ہوں گے ابھی بھی آپ اپنیوز پردکشن پر قائم ہیں جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب انہوں نے بھی اتنا ہی خون پسینہ لگایا جتنا اور ان کے لیڈران نے لگایا اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پیچاننا ہو تو اس کے دوستوں سے پیچانے تو امران خان نے شاہ محمود قریشی کو تو چلیں اتنا نہیں وہ کیا لیکن جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا علیم خان کو کیا کیا انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے سیاسی طور پر کہ ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب الہدہ الہدہ رخ کریں لیکن جو لوگ پہلے جہانگیر ترین لائے تھے پی ٹی آئی میں وہ مجھے لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے اور باقی جو لوگ ہیں وہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور آگے ظاہر ہے سیاست تو ان لوگوں نے کرنی ہے سیاست دانی ہے جہانگیر ترین والا اپنا گروپ ہے وہ that is not going to be پی ٹی آئی پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں شاہ محمود شاہ محمود قریشی صاحب چلائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ہے جیل ہے دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے اپنے لوگ ہی آپ کو اسیمبلی میں ان کے لیے آرٹیکل سکس کی قراردات پیش کرتے نظر آئیں گے کیونکہ دیکھیں سب کو احساس ہو گیا سب کو یہ احساس ہو گیا کہ ایک شخص نے سب ہی کی عزتوں کو دعو پہ لگا دیا آج آپ دیکھیں نو مئی کے واقعے کے بعد پوری قوم کو پچھتر سال گزرنے کے باوجود ایک بار پھر یہ یقین دلانا ہے کہ ہم سچے پاکستانی ہیں کیونکہ یہ ان کی وجہ سے ہوا نا مطلب آپ کب تک اس بات کا یقین دلاتے رہیں گے کہ ہم سچے پاکستانی ہیں اور پرو آدمی ہیں ہاں اور بار بار ہم اس چیز کا احساس دلائے جا رہے ہیں تو یہ وجوہات کی بنا پر میں سمجھتا ہوں ان کا فیوچر سیاست میں مجھے نظر نہیں آتا اچھا تو وہ پھر یعنی اپنا شوکت خانم یا دیگر جو فلاحی کام ہیں وہ کر رہے ہوں گے بس فلاحی کام ہی کریں سازشیں نہ کریں بس مطلب ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بھی لندن جا کے بیٹھ جائیں پھر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں سازشتے ہیں پاکستان والے تو کہہ دیا پی ٹی آئی لندن نہیں میں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے وہاں جا کے پی ٹی آئی لندن چلائیں یا پھر ان کے جو باقی رفقہ کار ہیں جو ان سے پہلے جا چکے تھے دیکھیں پلان اے بھی ان کے پاس تھا ہی نا جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ ساڑھے تین سال رہے جن میں ایک اتصاب کمیشن کے ان کے چیئرمن ہوتے تھے کہ انہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے اور یہ پاکستان کی جو طاقت جسے ہم میں مانتا ہوں کہ پاکستان کا ایک فخر ہے افواج پاکستان اور وہ اس لئے نہیں کہ ہمیں ان سے کوئی کام ہے یا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس خطے میں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کا مقابلہ سردوں پر انڈیا سے ہو اور باقی بارڈرز لگتے ہوں اس میں ایک ایسی مضبوط افواج جس نے ہمیں کبھی لیبیا شام اور عراق نہیں بننے دیا صحیح بلکل ہے دیکھیں نا ان کے اس کردار کو بھی تو دیکھیں جہاں ایک سپاہی جو ہے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر وہ راتوں کو جاک کر حفاظت کرتا ہے تو کم از کم اس سپاہی کی شہادت کا بھی آپ خیال کرتے ہیں کہیں تو کوئی لچک ہوتی پاکستان کے لئے ہوتی ایک بڑی اہم آپ نے جو بات کی کہ بہت سارے ان کے لوگ تو پہلی باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں بٹ ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ آپ عوام کو آہستہ ایسا سمجھ آنا شروع ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ چلیں ایک بہت ہی آوٹ آف کنٹرول کیمپینز ہمیں نظر آتی ہیں جس کو شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہم اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہے جیسے ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کو پکڑتے برت کا نشان بناتے تو شاید آئندہ بھی جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے تھوڑا بہتر ہوتا لیکن وہ سوشل میڈیا دیکھنے والے پاکستانی وہ عوام جو باہر ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو ابھی بھی جس قسم کا ای ٹھنک ایک تو بلائنڈ عشق میں مبتلا ہیں اور اسی کا نتیجہ شاید ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے جو جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جس جس نویت کی ہو رہے ہیں کہیں پر وہ کانگرسمن کو لکھا جا رہا ہے کہیں پر کسی کو ای میل بھیجی جا رہی ہے اس کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بری طرح پاکستان پر ریفلیکٹ ہوگا دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ جب انٹرنیشنل ایجنڈا ہوتا ہے تو اس کا نیریٹیف بنایا جاتا ہے اور جب آپ کا سوشل میڈیا کنٹرول میں ہو اور جن طاقتوں کے کنٹرول میں ہے وہی آپ کا نیریٹیف بنا دیتے ہیں اس کے اوپر تو یہ بات تو دھکی چھپی نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہی ایک مسیح ہے یہی ایک اماندار آدمی ہے اسی نے پاکستان بنانا ہے اور اسی نے نیا پاکستان بنانا ہے اور اسی نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو آپ دیکھیں نا ہر وہ سینٹیمنٹ جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں وہ بیانیاں ان کی طرف سے آیا ہے اور اس کو لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اگر مجھے بھی چوبیس گھنٹے ہی بتایا جائے کہ جی فلا شخص بہت اماندار ہے اور پاکستان ان کے لئے بھی ایک نیرٹیف سیٹ کیا گیا ہو کہ یہ چور ہیں یہ چور ہیں یہ چور ہیں تو وہ دونوں چیزیں پیرللی چلیں کہ ایک طرف تمام آپ کی جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے لیڈران کو بتایا گیا کہ یہ چور ہیں اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ بڑے اماندار اور آنسٹ اور مسیح ہیں تو اب آپ کی جو قوم ہیں وہ تو ظاہر عوام تو بہت معصوم سے ہوتے ہیں ایک سوشل میڈیا کیمپین کے اندر آ جاتے ہیں جب ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ باقی چور تھے اور یہ ایک ماندار تھا اور پھر اسے ماندار کو نکال دیا گیا ہے تو لوگ تو آپ کا پتہ ساتھ کرے ہو جاتے ہیں لیکن اب اس سے بڑھ کے جو ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنی لابنگ کے لئے جو فرمز ہائر کیوئی ہیں باہر چاہے وہ کریگ مرے کی صورت میں بیانات آ رہے ہوں ظلم خلیلزاد کی صورت میں ہوں اور بہت سارے ہیں ان کی پارلیمنٹیرینز میں ریزولوشنز میں بات ہو رہی ہے کئی کوئی بیل آ رہا ہے وہ کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے کیونکہ وہ سارے کے ساری بنیاد بنا رہے ہیں ہیومن رائیس وائیلیشنز پہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے جو آپ کی ملک میں وہ لوگ ہیں جن کو محبے وطن کہتے ہیں حکومت ہے یہ سٹیک ہولڈر سے میری تو یہ ایڈوائز ہے کہ پہلے ہمیں اپنی اپنی انٹرنل پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم نے کس کی بات سننی ہے آپ فورن پالیسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور آپ اس بات پہ غور و خور شروع کر دیتے ہیں کہ ظلم خلیضات پاکستان کیلئے کیا کہہ رہا ہے یہ دنیا میں کہا جا رہا ہے پہلے آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت ان کی سننے کی ضرورت ہے یا اپنی پالیسی بنانی کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کے واقعے کے بعد سب کو ہی غور و فکر کر کے آئندہ دس سال کی پالیسی بنانی چاہیے کہ یہ نو مائی جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں اور جو انٹرفیرنس ہے جس سازش کا ہم شکار ہو گئے ایک طرف تو ہم اپنی سردوں کی حفاظت میں لگے رہے ہیں لیکن انہوں نے پھر ہمیں سردوں سے حملہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہمارے اندر ہی کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا سوشل میڈیا کی ٹیمز تیار کی گئیں پچھلے پانچ سال پہ پہ کام ہو رہا تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ آکے انہوں نے پاکستان کو کہاں لاکے پکڑا کہ اپنے اندر ہی سازش کر دی جو پچھتر سالوں میں انڈیا آپ کے اس واگا بارڈر سے اندر نہیں گھر سکا آپ کے اندر سے ہی ایک شخص نے آپ کا کور کمنٹ رہو جلوا دیا تو یہ سوچنے کی چیزیں ہیں اور یہ وہی ہو سکتی ہے جو آپ کا سوال تھا کہ باہر کے لوگوں کی انٹیفرنس نہ ہو ہم اس پریشر میں نہ آئیں اور حقائق بتائیں دیکھیں ہمیں پہلے بتانا ہوگا باہر کے لوگوں کو کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں ہم ان کو چھوڑ کے دوسروں کی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں جنگوں میں گھس جاتے ہیں جیسے جنرل مشرف نے ساری زندگی باہر جا کے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں ٹیررزم کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں ایک بزنس میں ہوں اور باہر بیٹھا ہوں اور جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ ایک ملک ٹیررزم کے خلاف فائٹ کر رہا ہے تو مجھے انویسمنٹ کیوں لاؤں گا دیکھیں نا آپ کو کوئی بھی انویسمنٹ نہیں دے گا آپ کو پہلے تو اپنے آپ سے پہلے اپنے ملک کو مارکٹ کرنا ہے دنیا میں کہ پاکستان پاکستان کی اچھائیاں کیا کیا ہیں پاکستان کیا پیش کر سکتا ہے پاکستان کے پاس کس قسم کی ٹیلنٹ موجود ہیں آپ کی سکسٹی فائی پرسن یوٹ ہے قدرتی وسائل سے آپ کا ملک بھرا پڑا ہے آپ لائن آرڈر ٹھیک کریں ٹیوریزم ٹھیک کریں آپ کہیں وہ قرب نہ کیا کریں دوسرے ممالک کے آگے جا کے ہم آج کس ملک کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کس سے نہیں کھڑا ہونا پہلے ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج تک جو حکومت جاتی ہے آنے والی حکومت اعتصاب کمیشن بنا دیتی ہے جب تک فیصلہ آنا ہوتا ہے تو پرانے والے پھر حکومت میں آ جاتے ہیں حکومت سے کوئی جانا اس لیے نہیں چاہتا کہ آپوزیشن میں آ کے جیلوں میں ہوں گے نہیں پھر اس کے بعد دیکھیں ایک نیا اعتصاب کمیشن اور پھر پرانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو چلے ایک بار ہم قومی اتفاق کے رائے کمیشن بنائیں نا اور بیٹھیں جس میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں کیا ہر وقت ہم نائن ایلیون میں گسیں گے اگوان وار میں گسیں گے جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہر بار ہم نے ایک چیز کھوئی ہے ہم نے کلیشن کو کلچر لے آئے جب اگوان وار چل رہی تھی اس کے بعد نائن ایلیون کے بعد آپ نے اپنی پوری قوم کو تباہ کر لیا آج آپ دنیا میں ایک اور دو بلین ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں تو فیلئر ہے نا تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آج آپ نے بھی قومی اتفاقی رائے کی بات کی اب اس اتفاق کی بات کرتے ہیں جو آپ نے ایمکیم کے مختلف گروہوں میں لانے کی کوشش کی جو بظاہر نظر آیا تو بظاہر جو اتفاق نظر آ رہے ہیں وہ واقعی ویسا ہی ہے یا اکہ دو کا ہم آوازیں سنتے ہیں ایمکیم کے اندر بہت سارے لوگ شاید کچھ شکایات رہتی ہیں دیکھیں جو بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں اختلافات تو ہوتے ہیں اگر کہیں اختلاف نہیں ہے تو وہ ذرا پریشان کون بات ہے کہ اختلاف کیوں نہیں آ رہا کہیں سے جہاں تک بات تھی ان کو جوڑنے کی تو دیکھیں میں نے تو ان کے سامنے وہ حقائق رکھے تھے کہ اگر آپ اسٹری میں جائیں کراچی کی خاص طور پر تو ایمکیم پاکستان وہ ایک سنگل پارٹی ہوا کرتی تھی اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ کانسلر بھی نہیں بن سکتا تھا اور ایسا کئی سال رہا لیکن اس کے بعد پھر ملٹی پارٹیز آ گئیں اور ان ملٹی پل پارٹیز نے بھی کوشش کی کہ کراچی کی آنرشپ لے لیں جس میں آپ کا پی ایس پی بھی بنی پھر آپ کا ٹی ایل پی بھی بنی تحریک انصاف بھی آ گئی سب آ گئی پی پس پارٹی نے بھی کوشش کی جماعت اسلامی نے اپنا بڑا پچھلے دو سالوں میں اپنا ایک وائٹل رول پلے کرنے کی سوشل میڈیا کے طرح ایروڈائزنگ کی لیکن آپ یہ دیکھیں ان ساری ملٹی پل پارٹیز نے بھی مل کے کراچی کا مقدمہ کہیں نہیں لڑا اور کراچی پچھلے دس سالوں میں اس سے بھی پیچھے چلا گیا جہاں وہ تھا ڈیولپمنٹ کے کوئی کام نہیں ہوئے کراچی میں سمندر ہے لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے اور روزگار بھی نہیں ہے تو کراچی پورے پاکستان میں ہر بڑے شہر سے پیچھے چلا گیا ہے اب سیاسی طور پر یہ سارے لوگ فیل بھی ہو گئے تو ایمکیم پاکستان کے دوستوں کے سامنے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ دیکھیں آپ سٹیک ہولڈر تھے آپ اس کی آنرشپ دوبارہ لیں آپس میں متحد ہوں اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے شہر کو ٹھیک کریں لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ آگے آئیں کیونکہ جن کو موقع دیا گیا تھا وہ بھی فیل ہو گئے تو آج آپ کے پاس ایک آخری چانس ہے یہ آخری چانس اگر آپ اچھا کام کر کے ان ووٹرز اور سپورٹرز کے دل جیت لیتے ہیں تو یہ ایمکیم کے لیے بھی اور اس کے سندھ کے جو اربن شہری علاقے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ ایک وہ جماعت جس پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا جس کا پتنگ نشان تھا انہوں نے پھر اپنی غلطیوں اور کوتائیوں سے سیکھ کر ایک اچھی طریقے سے آگے بڑھنے کی شروعات ڈالی تو میں ہمیشہ شکریہ عادہ کرتا ہوں تو مان گئے یا وہ جسے سکھا جاتے ہیں کہ ان کو منا لیا گیا نہیں منایا گیا نہیں مان گئے کیونکہ دیکھیں حقائق سے پردہ اٹھانا اور سامنے رکھنا یہ ایک کام آنا چاہیے آپ کو میں نے کوئی ان سے دوسری باتیں نہیں کی تھی میں نے کہا یہ سچائی ہے یہ حقائق ہے فیصلہ آپ لوگ کر لیں ابھی تک بھی صرف ایک دوسرے کو نیچا اور پیچھا دکھانا ہے تو آپ کے پاس تین سال ضائع ہو چکے ہیں آپ کے ایک دوسرے کو نہ ٹھیک کریں شہر ٹھیک کریں اپنے ایریاز میں جائیں لوگوں سے پیار کریں اور ایک دوسرے میں محبت اور پیار پیدا کروائیں ہمانگی لائیں تو خالد مقبول بھائی نے مصطفیٰ کمال اور فاروق شتار بھائی نے میری اس بات کو مانا بھی سوچا اور سمجھا اور پھر سبھی نے اتفاق ایرائے کے بعد ایک مشتر کا پریس کانفرنس کی تو میں ان سب کا ہی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بات رکھا اگلے الیکشنز میں یہ سب واقعی میں آپ کوئی کٹھے نظر آئیں گے دیکھیں آپشن کوئی نہیں ہے ان کے پاس اگر یہ آپس میں پھر بھی لڑتے رہے اور نہ اتفاقی رکھیں گے تو کس چیز کیلئے لڑیں گے پھر لڑنا تو عوام کے لیے ہے نا ان کو تو یہ آپس میں لڑنے ہیں یہ عوام کے لیے لڑنے ہیں تو یہ عوام کے لیے تو الیکشن لڑیں گے اور آپس میں لڑیں گے تو اپنا نقصان کریں گے اچھا اب اوویسلی وہ سپیس امکیم نے خالی کی تھی تو ہی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کراچی سے چودہ سیٹیں نکالنی پاکستان تحریک انصاف نے اب پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہی ہے کراچی کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سپیس واپس لے پائے گیم کیم دیکھ اس میں ایک چیز اچھی یہ تھی کہ جو سپیس نکالی نہیں گئی تھی چھینی گئی تھی اور اس وقت تمام ہی پریس کانفرنسز دیکھ لیجئے سب جگہوں پر یہ بتایا گیا تھا کہ جی ان کو سیٹیں چھین کر دی گئی ہیں اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ تحریک انصاف کا منڈیٹ نہیں ہے کراچی شہر یا حدراباد شہر یا کوئی بھی شہر آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اربن سندھ کا وہاں پر سوائے ایمٹیم پاکستان کے اصل ووٹ کسی کا بھی نہیں ہے یہ شہر جو ہے اس نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا پیٹی آئی کو ساڑھے تین سال کی حکومت میں میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں ایک رات بھی یہ شخص کراچی نہیں رکا کراچی جو ہے جی پورے پاکستان میں اگر آپ ایکسپورٹس کی فکر نکالیں تو 54% جو شہر ہے وہ صرف کراچی کا ہے معاشی حب پاکستان کا دل جو وعدے کیے تھے وہ وعدے کیا تھے کہ میں گورنر ہاؤسے اس کے دروازے کھول دوں گا میرے گورنر ہاؤس کی دیوارے کرا دی جائیں گی ایک کروڑ نوکرییاں ہمارے لوگوں کو دی جائیں گی پچاس لاکھ گھر دیے جائیں گے ایک وعدہ مجھے بتا دیں میں ان کے ویور سے بھی پوچھتا ہوں سپورٹر سے پوچھتا ہوں مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ مدینہ کی ریاست کا کونسپٹ کیا ہے مدینہ کی ریاست میں تو جو طریقہ کار سیاست کا انہوں نے لائے وہ تو اگر آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی رسمات ہیں جو ان کی اخلاقیات پر جتنی گفتگوئے درس ہیں اس میں تو لوگوں کی عزت کرنا سکھایا مہا پہ تو جو کچھرہ بھی ڈالتی تھی عورت اس کو بھی بیمار ہونے کی صورت میں طبیعت پوچھنا جانا سکھایا تو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں ریاست مدینہ سے اسلام کے نام کے اوپر جہاں آپ کو عمل کرنا ہی نہیں آیا آپ نے تو لوگوں کو گالیاں دینا سکھایا آپ نے لوگوں کو برگلایا تو مدینہ کی ریاست کبھی ان کا جو سارا کونسپٹ تھا وہ غلط تھا نیا پاکستان کی بات کی انہوں نے ہم نیا پاکستان بنائیں گے جب آپ ایک یو سی کو ٹھیک نہیں کر سکے ستر سال کا جو سیوریج کا لائن ہے وہ نہیں ٹھیک کر سکے آپ کی فیڈل حکومت تھی آپ نے کراچی کو جو معیشت کا ہفتہ اس میں ایک رات نہ گزاری نہ وہاں پہ کوئی معاشی پلان دیا میں نے کئی بار کہا کہ ایک دفعہ وہ بیٹھیں کسی کے ساتھ چند سوالوں کے جواب دیتے کہ جن وعدوں پر چل کر آپ اس جگہ پر پہنچے تھے ان میں سے کون سا وعدہ آپ نے پورا کیا چلیں آپ نے اب جس گورنر ہاؤس کا ذکر کیا جس کے حوالے سے سابق وزیراعظم اور چیئرمن پی ٹی آئے کہا کرتے تھے کہ دیوارے گرا دوں گا اب آپ نے وہ کھولا ہے عوام کے لئے ذرا مجھے ایک بریک لینے دیجئے اور میں نے کیوں کہا تھا عوامی گورنر اس پہ ذرا بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ اور ہم ان سے بات کر رہے تھے گورنر ہاؤس کے حوالے سے ذرا میں پوچھنا چاہوں گے آپ سے کہ ابھی رمضان میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے گورنر ہاؤس کتنے افراد اس رمضان آپ نے ان کی مزبانی کی ہوگی دیکھیں مزبانی تو اللہ تعالی نہیں کروائی کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے لیکن جو ہمارے ہیڈ کاؤنٹس ہوئے جو گورنر ہاؤس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تین لاکھ کے قریب لوگوں نے افتار اورڈنر کیا پورے رمضان میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار ہوا کہ امام کیلئے کھلا اور پچاس ہزار لوگوں نے عید ملن پارٹی میں شکت کی جو کہ پوری کراچی کی امام تھی اور پورا سٹاف یہ کہہ رہا تھا مجھے کہ سر پورے گورنر ہاؤس میں پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے پھر ہم نے چاند رات کو اپنی ماں و بہنوں کو بھی بلایا چوڑیوں اور مہمی سٹالز یہ لگائے مقصد اس کے بیچے کیا تھا بہت تنقید بھی کی گئی کچھ لوگوں نے کہا کہ گورنر صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں گورنر کا یہ کام نہیں ہے مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں لوگوں کو ناومیدی سے نکالنا ہے ان کو یہ آنرشپ دینی ہے کہ اگر کوئی ہاؤس ہے چاہے وہ گورنر ہاؤس ہے یا سی ایم ہاؤس ہے وہ ان کا اپنا ہے ایک دفعہ تو ان کو کوئی بلائے ہم کب تک ان کو ان دیواروں کے اس طرف رکھ کے جھوٹے دلاسے دیتے رہیں گے انہیں جھوٹے جھوٹے وادے کر کے کروڑ نوکریوں پچاس لاکھ گھروں کے یا کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے تو میں سمجھتا ہوں پچھتر سالوں سے صرف ایک ہی چیز ہم سیاستدانوں نے سیکھی اور وہ تھا کہ عوام سے کیسے کھیلا جائے اور کبھی اس میں کامیاب بھی ہوئے اور کبھی ناکامی بھی ہوئی لیکن فرس ٹائم جب لوگ آئے تو ان کی حیرت اور خوشی اور محبت کا اندازہ مجھے وہاں کھڑے ہو کے ہوا کہ لوگ اگر آپ ان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ کھڑے ہو تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرتے بہت معصوم لوگ ہیں اس ملک میں ان تین لاکھ لوگوں میں سے کسی نے مجھ سے آکے آئی فون فورٹین نہیں مانگا اور نہ کسی نے یہ کہا کہ مجھے ایک راہ دینے دیں وہ کی چھوٹی چھوٹی خواہش آتے ہیں کوئی کہتا ہے میرے گھر کی گلی میں سیوریج خراب ہے کسی کو نوکری نہیں ہے کسی کی گھر پانی نہیں آرہا کسی کی گھر بجلی نہیں آرہی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ پچھتر سالوں کے بعد آپ نے اپنی لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دیں ان سے محروم رکھا ہوا ہے صرف کراچی کوئی نہیں پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں بنیادی سہولتوں سے محروم ہے یہ شخص اور میں سمجھتا ہوں اسی لئے شاید جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی وہ جو چیز ہم کہتے ہیں کہ دوری جو اللہ سے آپ رکھتے ہیں اور قرآن میں جو چیزیں بتائی گئیں اس پر عمل نہیں کرتی اس کا نتیجہ ہے کہ جیسے پھر عمال ہوں گے ویسے ہی حکمران بھی آ جائیں گے آپ کے تو ہمیں بھی میں ارک جگہ کہتا ہوں جب آپ کے چینل کے طرح بھی کہوں گا لوگوں کو کہ دیکھیں وہ بھی اپنے آپ کو بدلیں محباب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو تہذیب سکھائیں معاشراتی علم کی بارے میں بتائیں عدب و عداب کیا ہے آج ہم معاشراتی علم سے بھی دور ہو گئے اور اسلامی تعلیمات سے بھی دور چلے گئے ہم جمعہ کے خدبے صرف ٹائم پاس کیلئے سن لیتے ہیں ہمیں چاہیے ان کے ترجمے بھی سنیں کہ اس خدبے میں کیا کہا جا رہا ہے ہم نمازوں سے دور ہیں اخلاقیات سے دور ہیں اور اس ساری وجہات وجوہات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ آج آپ کے ملک میں ایک نفسہ نفسی ہے سب پریشان ہیں کوئی خوش نہیں ہے آپ بڑے سے بڑے انڈیسٹلی سے پوچھیں گے وہ بھی پریشان ہیں اور ایک بیس ہزار روپے کمانے والا وہ بھی پریشان ہیں I'm glad آپ یہ بات کریں but unfortunately جتنے لوگ یا politicians یا جن کو لوگ فالو کرتے ہیں جن کو ہم leaders کہتے ہیں جن کا کام lead کرنا ہے وہ یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے ہمیں ایک خاص politics یا جو خاص subject چل رہا ہوتا ہے topic چل رہا ہوتا ہے but آپ نے جو بھی بات کی یہاں پہ سوال آپ کے ناقدین جو اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ کے پاس تو اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں یہ جو اخراجات ہو رہے ہیں یہ کیسے ہو رہے ہیں یہ سرکاری پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے ان کو دیکھیں پہلا جو آپ کا سوال تھا نا کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں دیکھیں پولیٹیشن جو ہوتے ہیں ان کو اگلے الیکشن کی فکر ہوتی ہے ان کو اگلے الیکشن جیتنا ہوتا ہے ان کو پاور کی ضرورت ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میری قوم کا کیا ہوگا آنے والوں کا کیا ہوگا آج میں کوئی بیج بھوں گا اس کا پھل کوئی اور کھائے میں اس سوچ کا آدمی ہوں مجھے یہ نہیں سوچنا کہ آج کیا ہو رہا ہے مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جس شہر کراچی میں میں رہتا ہوں اس کی تین کروڑ کی عبادی ہے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں وہاں ایک گھر میں ایک ماں گلی میں جب کھلونے والا آتا ہے تو اپنے بچے کو اس سے پہلے سولا دیتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں پچاس روپے کا ایک کھلونا اس کو نہیں دلا سکتی کیونکہ میں ایک قرائے کے مکان میں رہتی ہوں جس میں چار بچے ہیں اور وہ صرف ایک کمرہ ہے اسی میں بات رو میں اسی میں کچھنے اگر آپ اس طرف سوچیں گے تو آپ کو پھر اختیارات کی نہیں کردار کی ضرورت ہوتی اور میں نے اختیارات کی یا پیسے اور وسائل کو نہیں استعمال کیا آج جتنا بھی گورنر ہاؤس میں افتار ڈینر ہوا اس میں کوئی گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں تھا گورنمنٹ کی ایک پیسے کی کوئی انوارمنٹ نہیں ہے اور آج جتنے بھی پروگرامز اس کے علاوہ بھی جو ہم بڑے دو پروگرامز ابھی اگلے ہفتے کرنے جا رہے ہیں جس میں پچاس ہزار نوجوان بچے بچیوں کو گورنر ہاؤس کراچی میں آئی ٹی کے مفت کورس کرائے جائیں گے اور وہ کورسز جو آج چھے سے آٹھ لاکھ روپے میں ہوتے ہیں جو کہ ایک میڈل کلاس کا شخص افورڈ نہیں کر سکتا وہ گورنر ہاؤس میں فری ہوں گے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس کورس کو کرنے کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی پندرہ سے بیس لاکھ روپے مہینہ کما سکتا اور یہ کتنے عرصے کے آئی ٹی کورس یہ ایک سال کا کورس ہے محنت کرنی پڑے گی پچاس ہزار بچوں کو آپ گورنر ہاؤس میں کروائیں گے جی اور ہم نے پورے سال اور ایک ایک ہزار بچوں کی چھے کلاسز ہیں جو ڈیلی ہوا کریں گے اس میں ہم ویب تری آٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تین کورسز جو آج کی دنیا کہیں بلوکچین جس کی ڈیمانڈ ہے جس میں آج ایک بندہ جو باہر جوب کرنے چلا جاتے تو اس سال میں لاکھ ڈالر کماتا ہے سہی ہے تو میں تو پھر بھی لاک ڈالر کی بات نہیں کر رہا میں تو صرف پندرہ سے بیس لاکھ روپے پاکستانی کی بات کر رہا اس میں دیکھیں ہم نے دو چیزیں کیے کہ جو ہمارے دو ایسے ادارے جن پہ کراچی میں لوگوں کو ٹرسٹ ہے ایک تو سیلانی کے ہیں بشیر پاروکی صاحب اور دوسرا جی ڈی سی کے زفر عباس یہ دونوں میرے ساتھ اس میں شامل ہیں میں نے کسی بندے سے کوئی ایک روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی اگر کوئی اس میں دینا چاہتا ہے ان بچوں کے لیے تو وہ ان دونوں کو فنڈ کر سکتا ہے ڈونیشن دے سکتا ہے اسی طرح تیسرا پروگرام ہے طاقتور پاکستان جس میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک آدمی جو بے روزگار ہے اس کے گھر میں نوکری نہیں ہے ایک مہینے سے وہ راشن کہاں سے لائے گا تو یہ ایک ہمارے دوست ہیں یونٹی پوڈ والے انہوں نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا اور انہوں نے پھر مجھے اپنا برینڈ ایمبیسٹر بنا دیا ہے تو ہم اس کے تحت بھی کراچی میں ایک لاکھ راشن چھے مہینے کے لیے ایک گھرانے کو دیں گے جو پانچ لوگوں کے لیے ایک مہینے کا راشن پانچ لوگوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں مخیر حضرات کر رہے ہیں اس میں کوئی سرکاری پیسہ پانچ بار نہیں ہے کوئی سرکاری پنڈ پیسہ کوئی سکیم کوئی چیز ہی نہیں ہے نا ہم تو کہتے ہیں کہ جی پیسے بھی دینے تو ان دو خراتی اداروں کو دے دیں اور سامنے ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کی مدد چاہیے تو جو سپانسرز بھی ہیں میرے ان سے ہم کیش ڈیمانڈ نہیں کرتے اب جیسے ہمارے دوستیں یہ بدر ایکسپو والے انہوں نے کہا حالانکہ ایک مارکی جو ائر کنڈیشن مارکی اس کا پانچ لاکھ روپے پر ڈے خرچ ہے لیکن انہوں نے کہا میں ایکسپو سے ایک ہزار لوگوں کی مارکی آپ کو خود دے رہا ہوں اسی طرح جو ہمارے ایک مزمل صاحب ہیں جو ڈیل کمپنی کو ہٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا چار سو لوگوں کی جو کمپیوٹر لیب ہے وہ میں فری لگا کے دے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اعتماد ٹرس کی وجہ سے میرے تک آئیں اور میرا یہ فرض تھا کہ میں اس گورنر ہاؤس کو ایک ویل فیر کا ادارہ ہی بنا دوں جہاں ایکزیکٹیف پاور تو نہیں ہے آج میں بڑا کل کے کہہ سکتا ہوں آپ کی عوام سن لے کیونکہ سیرمونیل پوسٹ ہے گورنر کی یا پریزیڈنٹ کی اٹھارویں ترمیم کے بعد اور سن میں جو سارا سسٹم آیا اس کے بعد تو سی پیل سی اور یونیورسٹریز بھی چھوڑ دیں میرے پاس وہاں کچھ نہیں ہے سوائے اخلاقی اختیارات کے اور میں لوگوں کی کارڈینیشن کرا سکوں اور یہ ویل فیر کے کام کر سکوں تو وہی چنا میں نے اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جب سے میں آیا ہوں ہمارے پاس ہم نے ایک بیل لگائی امید کی گھنٹی جو اور ان لوگوں کے لیے وہ بڑی خطرناک ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے یہ سارے آپ کے اپنے آئیڈیاز ہیں یہ جب میں لوگوں کو اس رمضان میں قریب سے دیکھا اور میں ان کے ساتھ پانچ بجے سے لے کے رات نو بجے تک لائے کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ کونسپ تھا آپ نے گورنر ہاؤس کے دروازے کے بعد ایک امید کی گھنٹی لگا دی جو بجا کے کوئی بھی سائلین جو ہیں وہ اپنا مسئلہ آپ سے آپ اس کو چیک کرائیے آپ نے چینل سے کہ رات بارہ سے لے کے صبح آٹھ تک ہمارے پاس ہر دس منٹ کے بعد پچاس پچاس سو سو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں میں روزانہ خود باہر جاتے ہیں اور وہ سب اپنی عرضیاں لکھتی ہوئی مطلب جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر دو تین بجے میں جاتا ہوں اب ان میں سے دو لوگ میں نے بلایا میں نے کہا آپ آئے جائیں رو رہے تھے ساروں کتار پوچھا کیا ہوا ہے ایک عورت کے ساتھ تین بچی ہیں تھی اس کا ہسپنڈ کوئٹا میں کام کرتا ہے وہ اپنے میاں سے مل کے جب واپس آئی تو مالک مکان نے کرایا نہ دینے پر اس کا گھر لوگ کر دی اب تین بجے وہ کراچی پہنچی ہے اور آپ سوچیں گھر لوگ ہے اب بچیوں کو لے کے بچے رو رہے ہیں کہاں جائے تو کسی نے اس کو کہا آپ جائیں گھنٹی بجا دیں تو آئی گھنٹی بجائی ہم نے اس کی بات سنی پھر اس کے آنر سے بھی بات کی ایک گھنٹے کے بعد وہ واپس اپنے گھر میں تھی تو ایسے لوگ جن کی سنوائی نہیں ہے جو رات کو کس کے پاس جائیں غریب شہر ہو گیا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے لوگوں کی افائی آر نہیں کرتی لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے مافیاس کا قبضہ ہے ایسے میں ایک امید کی کرن لوگوں کو ملی کہ لوگوں نے آکے بجانا شروع کر دی ہے تو یہاں اگر اس گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے میں لوگوں کے لیے اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر میں اپنے اس عوضی سے انصاف نہیں کر رہا صحیح جیسے آپ نے خود کہا کہ گورنر کے پاس صدر کے پاس اگزیکٹیف پاورز تو ہوتی نہیں ہے وہ سی ایم کی یا پھر پی ایم کی جیسے صدر صاحب کے کیس میں وہ ایڈوائس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ جتنے انیشیٹیوز لے رہے ہیں جہاں پہ کوئی سرکار کی انوالمنٹ نہیں ہے تو دائٹ شوز کہ اگر انیشیٹیو لے آپ یا آئیڈیاز ہوں آپ کے پاس کریٹیوٹی ہو تو مخیر حضرات ہی بہت ہیں اس ملک میں کام کرنے کے لیے لیکن صرف پانچ بڑے جو خیراتی ادارے ہیں انجیوز جن کو ہم کہتے ہیں ان کی آڈٹ رپورٹ منگوالیں کراچی سے ہی صرف سو ارب روپیہ ان کو سال میں دیا جاتا ہے ابھی میں ہیدراباد سکھر اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا سو ارب روپیہ صرف ان پانچ کا ہے جو ابھی میں نے آپ کو نام بتایا ہے جن میں سے دو کے اس کے بعد انڈس بھی ہے عالمگی ٹرس بھی ہیں سارے ٹرسٹ ہیں سب کی آڈٹ رپورٹ میں بیس 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 عرب روپیہ سب ان کو دیتے ہیں تو جب سو عرب روپیہ کراچی میں ان لوگوں کو مل رہا ہے تو وہ لوگ موجود ہیں جو دو سو عرب بھی دے سکتے ہیں صرف انہیں یہ یقین ہو یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ پیسہ صحیح جگہ لگے گا تو میرا کام تھا کہ میں کوارڈینیشن کراؤں اصل ضرورت ہمیں لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلانے سے زیادہ لوگوں کو ہنر سکھانے کی اور اگر لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور لوگ اپنے خاندان کے لیے اچھا کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ میں اچھا کر جاؤں گا لوگوں کو صحیح بات بتانے کی ہے دیکھیں آج تک لوگوں کو جلسوں میں بلا کے تالیاں بجوانا کرسیاں لگوانا اور جھنڈے لگوانے کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو کئی عرصے سے ہم نے جھوٹ اور دھوکوں میں رکھا ہوا ہے نوکریوں کے نام پہ پتہ نہیں کس کس دھوکے کے اندر اور ہر بار انہوں نے تالیاں بجائی ہیں اچھی باتیں سن کر ان اچھی باتوں پر عمل نہیں ہوا میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب سیاست اور کاروبار کو علیہ دا کر کے ایک خدمت کا جذبہ لانا چاہیے لوگ مجبور ہیں پریشان ہیں اور پریشانی میں ساتھ دینے والا ان کو کوئی نظر نہیں آرہا اور ہم سب سیاست کر رہے ہیں اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے اور اس کی عوام کا سوچنا ہے اور وہ ہو سکتا ہے دیکھیں قوم کو بھی آپ نے غلط راستوں پر لگا دیا ہے قوم میں بھی آپ دیکھیں کوئی ہمارے برداش ختم ہو چکی نو مائے کے واقعے نے کیا کیا ادم برداش دکھائی آج آپ کسی سگنل پر نہیں کھڑا ہونا چاہتے آپ اس کو ایک اپنی انہ سمجھتے ہیں کہ میں توڑ کے نکل چاہتے ہیں موشی بدحالی نے بھی بہت رول پلے کیا ہے وہ جو نو مائے کو بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوا ہے بعد میں آکے رو رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں چھوٹے جوان بچے ہیں وہ بیروزگاری یا موشی بدحالی وہ فرسٹریشن میں نکلی اس دن لوگوں کے میں تو ایک اور بات آج آپ کی چینل سے پوچھوں گا کہ میں نے ان کا ایک ٹویٹ دیکھا چیئرمین تحریک انصاف کے کہ انہیں شمالی آج جات پہاڑیوں پر اپنے بچوں کی یاد آرہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ بچے جو ان کی وجہ سے آج جیلوں میں گئے تھانوں میں بند ہیں ان کی یاد کیوں نہیں آئی اور ایسی کیا طاقت ہے جو اس بات لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہی ہے یا نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں لوگ کہ جس شخص کو دوسروں کے بچوں کا خیال نہ ہو کہ وہ کہاں پڑے ہیں اس وقت اس شخص کی وجہ سے اور اسے وہ پاڑیاں یاد آرہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا انفورچنٹ ہے انفورچنٹ ہے ٹھیک اب مجھے بریک لینی ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گورنر صاحب ہمارے سے موجود ہیں کچھ اور چیزوں پہ اور ایم کیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے اسپیشلی کراچی کو لے کے جو مردم شماری پر ایشوز ہیں کراچی کے آبادی کے معاملات ہیں اس پر بھی ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پروگیم اگوہ پھر سے خوش آمدید آج گورنر صندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گورنر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ ظاہر وفاق کے نمائندے ہیں بحیثیت گورنر آپ نے ایک کسی تقریب کے اندر وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ جو وہ لہور میں کیا کرتے تھے وہ کراچی کے لیے بھی کریں تو کوئی پوزیٹیو ریسپونس ملا کچھ ہوا نہیں جی میری وزیراعظم صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی اور کافی چیزوں پر ڈسکشن ہوئی ایک تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ہر پندرہ سے بیس دن میں ایک دفعہ کراچی آئیں گے رات رکیں گے بھی اور جو میں نے ان کو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جب آپ نے کراچی کے الیکشن لڑا تو لوگوں نے آپ سے امید رکھی تھی کہ جیسے آپ نے لاہور میں چینج لے کر آئے اور ایک مقصود کیپ کے ساتھ آپ نظر آتے تھے شہباز سپیڈ جو ہے شہباز سپیڈ بلکل تو میں نے کہا وہ کراچی کی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور لوگوں کے جو دکھ ہیں زخم ہیں اس پر مرہم رکھیں تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے اور لوگوں سے بھی ملیں گے نکلیں گے بھی بلکہ میں نے ان سے کہا تھا اب جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو جاوے نہاری بھی ساتھ لے جاؤ گا تو شاید اسی بہانے آجے وہ کراچی کے آئیں گے بہت اچھے انسانیں چاہتے ہیں سب ہو جو مجھے ان کی باتوں سے لگا بہت ٹائم میں ان کے ساتھ رہا گاڑی بھی ڈرائیف کی میں نے ان کے ساتھ اہلی میں بھی ساتھ تھے گورنر ہاؤس میں بھی ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی ان کی خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو اور جس طرح لاہور ڈیولپ ہوا اسے کراچی بھی ڈیولپ ہو ٹھیک ہے آپ نے بھی جب پہلے کہا تھا کہ سمندر ہے لیکن پانی کے اتنے مسائل ہیں کوئی چوتھی پانچویں بار تو ہم نے کی فور پروجیکٹ کا افتتاہ دیکھ لیا ہے اب دوبارہ نہ ہو میں اسی لئے آپ سے پوچھنے کی تھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ واقعی مکمل ہو جائے گا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ بار بار چیزوں کی الائیمنٹ چینج کرتے رہیں گے روڈوں کی الائیمنٹ ہوتی ہے اس سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو اس دن میں نے بھی اگزامپل دیتی کہ ہمارے ہاں کبھی سیاسی الائیمنٹ چینج ہو جاتی ہے کبھی اخلاقی ہو جاتی ہے کبھی فائننشل ہو جاتی ہے کبھی زمینوں کی ہو جاتی ہے فائدہ دینے کے لئے تو اب اگر ایک نیت کر لیں کہ اس الائیمنٹ کو الائیمنٹ کو سیدھا رکھنا ہے عوام کے لئے اور اس کا راستہ پانی کا عوام تک پہنچے تو ہو جانا چاہیے ورنہ دوزار دو سے چلی ہی رہا ہے پھر ایک دفعہ اور یہی دیکھیں گے آپ اور ہم لیکن ایک بات میں نے جو وہاں کی تھی وہ یہاں دھراد ہوں کہ پہلے وفاق صوبے کے ساتھ نہیں تھا صوبہ وفاق کے ساتھ نہیں ہوتا تھا ہم جو اربن ایریاز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم کبھی اس طرف ہوتے تھے یہ پہلا موقع ہے جب وفاق صوبہ اور ہم سب ایک پیچ پر ہیں ایک ساتھ ہیں مخلود حکومت ہے اب آپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے ساکہ آپ عوام کو یہ کہہ سکیں کہ یہ اب کیوں نہیں ہوا تو یہ موقع ہے سب ہی کے لئے کہ اب لوگوں کے لئے کچھ کریں اور اس بات کے اوپر قائم رہیں کیونکہ دیکھیں اگر ہم فیصلے نہیں کریں گے اور ٹائم لائن نہیں دیں گے پروجیکس کی K4 کی میں مثال دے رہا ہوں تو پھر یہ کاسٹ بڑھتی جائے گی آج ڈالر تین سو روپے ہے اگر پانچ سال اور ڈیلے ہوا تو ابھی تو یہ پہلا فیسے K4 ہے اس لئے کہ اس کے تین فیسز اور ہیں ابھی ہم پہلے کو پورا نہیں کر پائے اور ہمیں تیسرے کی ضرورت ہے آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں پر کام کرنا پڑے گا جہاں تک ابھی تک کا ڈیلے ہے یہ ساری مایوسی اس لئے ہے کیونکہ جو شہر حب ہے معیشت کا اسے تو آگے لانا ہے اب تو ساری جماعتیں ساتھ بیٹھی ہیں تو اب تو کسی کے پاس کوئی بہانہ رہ نہیں گیا عوام کو بتانے کے لئے کہ ہم نہیں تھے ساتھ یا کوئی اور جماعت کہہ دے کہ ہم اکٹھے نہیں تھے یا ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا گیا ہمارے ہاں جو اختیارات کی منتقلی اس میں ہمیشہ ایشیوز رہے وفاق سے وہ صوبہ تک نہیں آتا تھا اچھا ہوا اٹھارویں ترمیم ہو گئی صوبہ تک آیا اب وہ اس سے زیادہ نشلی سطح پر نہیں آپ مقامی حکومتوں کی طرف نہیں جاتے ایمکیو ایم نے غلطی کی بوئیکارڈ کر کے بلدیاتی انتخابات کا سپیس چھوڑ کے میرے خیال سے کی اچھا جی میں نہیں چھوڑنا چاہیئے تھا ان کو لیکن ان کی جو وجوہات تھیں اس میں بھی بہت وزن تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس ڈی لیمٹیشن پر جو ایریا حد بندی کی گئی ہیں اس میں ہم اگر آ بھی جائیں گے تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ ہم ہار گئے بری طرح اور کچھ لوجک ان کی ٹھیک تھی کہ جہاں پچیس ہزار پے ایک یو سی ہو اور ہماری جو ایم کیوم پاکستان کی بنائی گئی تھی وہ نوے نوے ہزار پے تھی تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس موقع کی تائید اس طرح ہوئی کہ الیکشن ہو جانے کے بعد ان ترپن یو سیز کے پھر نوٹیفیکیشن بھی آگئے کہ ڈیلیمیٹیشن ماں غلطی تو ایک لحاظ سے تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو الیکشن سے نہیں ہٹنا چاہیے ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے کچھ ایشیوز ایسے ہیں جو اس کو ایک بار شٹل ہونا بہت ضروری ہے اس میں ڈیلیمیٹیشن ہے سینسز کا ایشو ہے اگر یہ معاملات نہیں تیپ آتے تو یہ ایشیوز ساری زندگی چلتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ واقعی سینسز والا مردم شماری والے ویلڈ ریزنز ہیں اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں دیکھیں میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ پولیو کا جو پروگرام ہے نا اس پر تفصیلی گھر کاؤنٹ ہوئے ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ اس میں پوری پوری فورس لگی اور اس میں کوئی سیاست نہیں تھی تو آپ وہ ڈیٹا لے لیں میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیٹا لے لیں نادرہ کا لے لیں کہیں سے تو کوئی میچ کریں گے نا تھرڈ پارٹی کروا دیں مطلب آپ اپنی ہی ملک میں اس میں تو آئی ایم ایف نہیں روک رہا آپ کو مطلب آپ کو آئی ایم ایف تو نہیں کہہ رہا سینسز نہ کروائیں تو کیا ایشیو ہے پھر اپنے ہاتھ کی چیز ہے اور کیوں پندرہ دن میں کرا لے بھئی پندرہ مہینے میں کرائیں ایک بار سٹل کریں اس کو مطلب ہر بار دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گن بھی نہیں سکتے تو کیا آپ کے لئے پھر لوگ سوچیں گے ایک بار اس پر سب دل بڑھا کریں جو جتنا ہے اس کو اتنا گنیں تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اتنے وسائل ملیں گے تو مسائل ہلوں گے جماعت اسلامی کا بھی آپ نے کہا محنت انہوں نے بھی کی پیپلز پارٹی نے بھی کراچی میں بڑی محنت کی میر کس کا اورا چاہیے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئے کٹھے ہو کے بھی پیپلز پارٹی کو پورا یقین ہے کہ ہمارے ہی نمبر پورے ہوں گے دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی کہہ لیں یا خوشکسمتی کہہ لیں یہاں جو بھی نظام ہیں میں نظام کی ایک بات ضرور آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں ہم نے ابھی تک 75 سالوں میں نظام نہیں بدلے ابھی سندھ میں آپ کی جو زمین کو الارٹمنٹ ہوتی ہے اس کی الارٹمنٹ لیٹر پر لکھا ہوتا ہے کہ کولنیزیشن ایکٹ کے تحت آپ کو لوٹ کر کے دی جاری اب کولنیزیشن ختم ہو چکی کہاں سے کہاں دنیا چلی گئی ہم آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے نظام جب تک نہیں چینج ہوں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتے نظام یہ ہے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے اس کا میر ہوگا بس تو آپ کو لکھ کیا رہا ہے پیپلز پارٹی جو پر امید ہے آخری رات جس کے نمبر پورے ہوگے لیکن آپ کو پتہ نمبر لگتا ضرور ہے کہ پورے ہو جاتے ہیں لیکن آخری وقت میں کیسے وہ پلٹتے ہیں مجھے اتنا ہے پیپلز پارٹی اپنے نمبر پورے کر لے گی ٹھیک ہے ایک آخری سوال ہمیشہ کچھ نہ کچھ اختلاف کے بعد ہم دیکھتے ہیں امکیم ناراض ہو جاتی ہے پہلے وہ کہتے ہیں وزیراعظم سے ملنا ہے وزیراعظم سے ملتے ہیں پھر وہ حکومتی وفت دیگر پارٹیز کا ان سے ملاقات ہوتی ہیں ابھی کی بات نہیں شروع سے ایک امکیم کا ہم دیکھتے آئے ایک طرح امتیاز اب تو کہنا چاہیے ناراض ہوتے ہیں وفوت سے ملاقاتیں کرتے ہیں تحفظات بیان کرتے ہیں اور پھر انڈ پہ دھمکی دیتے ہیں حکومت سالہدگی کی سو ابھی مردم شماری کے معاملے پہ بھی دھمکی آ رہی ہے کہ ہم حکومت سالہدہ ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہوں گے دیکھیں حکومت سالہدہ ہونا نہیں ہونا وہ تو اختیار پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوگا اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر یہ سینسز اس بار بھی غلط ہوا تو لوگوں کے لئے بڑی مایوس کن بات ہوگی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سب ایک پیچ پر ہیں سب حکومت میں شامل ہیں اس بار آپس میں ایک دوسرے کا حق نہیں مانا چاہیے اگر آپ وفاق میں کوئی اور حکومت ہوتی تو پھر شاید یہ دلیل ہم دے سکتے تھے کہ انہوں نے ہمیں پورا نہیں گرنے دیا لیکن جب آپ سب ایک ایک ایکرمنٹ کے تحت اخلاقی طور پر ایک ساتھ ہیں تو سب ہی کو دل بڑا کر کے ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا ایک دوسرے کو حقوق دینے ہوں گے اسی سے پاکستان ترقی کرے گا اب اس دور میں آپ لوگوں کے حقوق مار کر اس کو دبا کر حاصل حسون کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس طرف آج ہم کھڑے ہیں اس سے اور نیچے جائیں گے Governor Seyend, Kamerant Hissouri thank you very much for talking to us آج کے لئے اتنا ہی ویورس اجازت دیجے فدا حافظ